عالمی معیشت اس وقت بہترین بہران کا شکار ہے آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ کے مطابق کرونا سے کاروبار بند ہیں کروڑوں نوکریاں ختم ہو گئیں دو سال کے دوران دنیا کے دولت میں سے بارہ ہزار ارب ڈالر نکل جائیں گے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی تاریخ کے بدترین معاشی بہران کے سامنا ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق دنیا کو بدترین معاشی بہران کا سامنا ہے کووڈ نائنٹین کے باعث دنیا بھر میں کاروبار بند ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں کروڑوں افراد بے رزگار ہو گئے ہیں جبکہ بہتری کے حوالے سے ابھی حالات موافق نہیں ہیں معیشت کی بحالی کے امکانات بھی خطرے سے دو چار ہیں آئی ایم ایف کے مطابق کئی ممالک کو کسات بازاری کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ کسات بازاری دو ہزار آٹھ اور دو ہزار نو کے عالمی معاشی نقصان سے بھی دگنا ہوگا آئی ایم ایف کے مطابق چین دنیا کی واحد معیشت ہوگی جو روان برس ترقی کرے گی تاہم وہ بھی صرف ایک فیصد امریکی معیشت آٹھ فیصد تک سکڑ جائے گی جبکہ جرمنی کی معیشت اس سے کچھ کم یعنی سات فیصد تک کم ہوگی جاپان کی معیشت پانچ اشاریہ آٹھ فیصد تک کم ہوگی اسی طرف کانس اٹلی اسپین اور برطانیہ سمیت یورپی معیشتوں کا نقصان دو ہنسوں میں ہوگا آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ معاشی بہران سے کم آمدنی والے ممالک اور شہری زیادہ متاثر ہوں گے جبکہ غربت کے خاتمے کی کوششوں کو سنگین نقصان ہوگا